خبروں میں بات کرتے ہیں یو بی کے بلند سہر کی جہاں پر ایک ایسی درندگی دیکھنوں کو ملی ہے جس سے دیکھ کر آپ کی بھی روح کھاپ جائے گی اور اس خبر پر وستار سے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساہیوگی اسٹیٹ انچارج رجوان انساری لائف جڑ چکے رجوان ہو کیا رہا ہے دیس میں کہیں پر بچہ چوری کرنے کی افوائے تو کہیں جندہ بچے جلانے کی کوشش اس پر کیا کہیں گے آپ جہاں تک سوال بچہ چوری کی وارداتیں ہیں تو پورے دیش میں ہر جگہ بچہ چوری کی وارداتوں کی خبریں آ رہی ہیں لیکن دس پانچ گھٹنائے تو پورے دیش میں بچہ چوری کی اوریجنل ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد افوائوں کا بازار گرم ہے بچہ چوری کی وارداتیں تو نہیں ہوئی ہیں لیکن پبلک نے آکوشد بھیڑ نے کئی یوکوں کو بچہ چوری کے شک میں پیٹ پیٹ کر مار دیا ہے اب تک اس بچہ چوری کے شک میں قریب ایک درجن لوگوں کی آکوشد بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی ہے وہیں آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ سکدرباد میں کچھ بدماشوں نے تین بدماشوں نے ایک مکان پر پیٹرول چھڑک کر پانچ معصوم بچے اور اس کی ماں ببیتہ کو آگ لگا کر زندہ جلانے کا پریاز کیا اور آروپی فرار ہو گئے جی رجوان جہاں ایک طرف یوگی شرکار میں بلند سہر پولیس انعامی بدماشوں کو لے کر واہ واہی لوٹنے میں لگی ہے وہیں دوسری اور جندہ بچے جلانے کا پریاز کرنا اس پر بلند سہر پولیس پر سوال یا نسان نہیں کھڑے ہو رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے جہاں تک سوال اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی عدیتنات جی کا ہے وہیں ان کے کشل نترت میں پولیس جہاں بدماشوں پر کہہر بن کر ٹوٹ رہی ہے وہیں بدماش ایک کے بعد ایک سنگین وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں انہی کے تحت کل تین بدماشوں نے ایک مکان میں آگ لگا کر پانچ معصوم بچوں کو اور اس کی ماں کو جلانے کا پریاز کیا حالانکہ بلند شہر کے سس پی سنتوش کمار سنگھ نے اپنے پولیس ادھینست ادھیکاریوں کو دشنردش دے کر ان حملہور جلانے والے گھر میں آگ لگانے والے آروپیوں میں سے ایک آروپی کو گرفتار کرا لیا ہے جی رجوان آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایسی سنگین وارداتوں کو دن دہاڑے بینہ کسی خوف کے انجام دے دینا کیا عام آدمی اپنے آپ کو یوگی سرکار میں سرکشت محسوس کر پائے گا کیا کہیں گے اس پر دیکھئے جہاں تک سوال دیش کے مکہ منتری یوگی ادھتنات جی کا ہے وہ دیش کو بھہمکت بنانے کا پورا پریاز کر رہے ہیں وہیں نیچلے ستر کے کچھ بھرشت کرمچاری پولیس ادھیکاری جو بھرشت ہیں وہ لاپروہی کے چلتے ان اسی طرح سے وارداتے ہو رہی ہیں حالانکہ اتر پردیش کے ڈی جی پی او پی سنگھ اور بلن شہر کے ایس ایس پی ست دوش کمار سنگھ اپنے پولیس محکمے کو لے کر کافی فکر بند ہیں اور بلن شہر کے ایس ایس پی نے ان گھڑناوں کو بڑتی گھڑناوں کو دیکھتے ہوئے دیر رات نو تھانہ پیرباریوں کے ٹرانسفر بھی کیے ہیں جی شکریہ ریجوان تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہیں اس پورے معاملے پر اتر سری واسطہ ہو ایس پی سیٹی بلن شہر نے کیا کچھ کہا وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں اور گھڑنا کیوں کاریت کی گئی اس کے بارے میں بھی پوستاز کر کے جانکاری کرنے کے پریاد کیے جا رہے ہیں سمجھ رجاز کر کے جو بھی تحت پرکاش میں آئیں گے ان کے آدھر پر آگے بھی کاریت کی گئے سمجھ رہے ہیں